سر اجازت جناب سدر پیش کرتا ہے اکرادار ہم ازاد ہیں جناب سدر ہم سے مراد جیتا جگتا سانس لیتا ایک ایک انسان ہے ازاد سے مراد بے ہو لیکن ہمارے سروں پر ہر پخت ہوش کی ترواریں منتاتی ہیں ازاد سے مراد خود مختار ازاد سے مراد کسی کے تاوے نہ ہونا لیکن ہم تو آج بھی انہی جاگیداروں انہی وٹیروں انہی لٹیروں انہی پہ حضر پہ بس حکمرانوں کے تاوے ہیں تو منتق کے اعتباد سے یہ قرادات ابھی اور اسی وقت مسترد ہوتی ہے اگر ایمان میں بیٹھا کوئی ایک لو جوان بھی کھڑے ہو کر یہ کہہ دے کہ جتنی ازادی ہمیں ملی ہے اتنی ہی کافی ہے تو جناب سدر میں یہاں کے بجائے وہاں کھڑی ہوں گی جناب سدر یہ کہتی ہے کہ ہم ازاد ہیں جناب والا ہم ازاد نہیں جس ملک کے وارڈر گولر سے لڑکتے ہوئے گلاس کو سنجیروں میں جگہ کے جکھائے ادا ہو وہ اس ملک پہ انسان کیا حق ازاد ہوں گے جناب والا ہم ازاد نہیں ازاد ہمارے ملک کے جگیرداد سرمارہ داد وفاد پرست اور سیاست دان ہیں یہ وہ اپنے ملک کو اپنی جاگیر اور غلاموں اور اپنی عبام کو اپنا غلام سمجھتے ہیں جناب سدر اگر یہی ازادی ہے کہ عبام کے گلوں میں چھوڑیاں پڑتی رہے بچے تعلیم سے محروم رہے چادر اور چاہ دیوارے کے دکتش کو پامال کیا جاتا ہے تو جناب سدر میں ایسی ازادی کو ساتھ سلام پیش کرتی ہوں جناب سدر ہاں وہ ازاد ہیں وہ ازاد ہیں کرتے معاف کرانے میں ازاد وہ ازاد ہیں عبام کو لنکنے میں ازاد وہ ازاد ہیں اپنی مرضی کے فیصلے کرانے میں ازاد وہ ازاد ہیں جب چاہیں ہم غلاموں پر ٹیکس لگا دیں وہ ازاد ہیں کہ جب ہم ازادوں کی طرف رخ کریں تو وہ ٹیکس کا نام بدل کر ٹیکس لگا دیں اور عدالت سممن بکمن حاموش تمہشائی بنی رہے جناب سدر ہم ازاد نہیں جناب سدر یہاں تو کھولنے پر پبندی سوچنے پر تازی رہے پاؤں میں ہے غلامی کی آج بھی زنجیرے جناب سدر ہم ازاد نہیں جس ملک کے سیاستدانوں کے نام پاناما لیگ میں لیگ ہوتے ہو اور بگت شور پچھنے پر عوام کو لوری ماں دیا جاتا ہو تو پھر میں کیسے کہوں کہ ہم آزاد ہیں ہم شرم و حیاء کے آ رہی ہیں ہم شرم و حیاء کے آ رہی ہیں ہم بائیس کروڑ بکھا رہی ہیں ہم بیگ کی گنگم کھاتے ہیں ہم اپنی سونی دھرتی پہ اپنوں کی لاشیں لڑاتے ہیں ہم پہ ذرا احسان کرو یہ مشکل تو آسان کرو اس دھرتی میں اب دم گھتا ہے ایک ویگا ہم کو دان کرو دو سون سے یہاں پہ باری ہیں ہم بیس کروڑ بکاری ہیں ہم بائیس کروڑ بکاری ہیں